اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی بمائیوں اور پریشانیوں سے بجائے آمین سم آمین تو آج ہے فرائیڈے کا دن اور ابھی میں اپنا ولوگ فرائیڈے کے دن سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور یہ ناشتے کا ٹائم تھا تو ہم اپنے لیے جو ہے وہ پراتھے بنا رہے ہیں ساتھ میں ہم نے چنے بھی آرڈر کیے ہیں تو چنے ہم نے باہر سے آرڈر کیے ہیں جہاں سے ہم موسلی حلوہ پوری آرڈر کرتے ہیں تو وہی اسی ریشتران سے ہم نے چنے بھائی کیے ہیں تو کافی مزے کا فود ہوتا ہے ان لوگ کا حلوہ پوری بھی بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہے اور چنے بھی تو خیر میں آج آپ لوگ کے ساتھ اپنا فل دے بلوگ شر کرنے والی ہوں یعنی کہ فرائیڈے کو ہم نے کیا 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 تو آئی ہوب کہ آپ سب اس بلوگ کو انجوئی کریں گے تو ہم موسلی اپنے ناشتے کو ڈیفرنٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہم اپنا لنچ اور ڈینر چینج کرتے ہیں تو اسی طرح ہم اپنے ناشتے کو بھی چینج کرتے ہیں یعنی کہ ہر روز پراتھے اور انڈے یہ سب کچھ ہمیں نہیں پسند اگر ہم ویسا کریں تو بہت زلدی بول جاتے ہیں تو خیر مجھے پراتھے تو اتنے پسند نہیں ہیں لیکن جب چنے ہوں ساتھ میں تو میں کھا لیتی ہوں اور ویسے انڈے کے ساتھ تو بلکل بھی نہیں تو یہ دیکھیں ہمارا ناشتہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اسے کھانے کے بعد پھر میں آپ سب سے ملتی ہوں تو ناشتہ ہم سب نے کر لیا اور ابھی میں نے سوچا کہ میں ٹیبل کو ساف کروں اور ویسے یہ ٹیبل ہمارا یوز نہیں ہوتا بلکل بھی نہیں کیونکہ ہم موسلی اپنا کھانا جو ہے وہ نیچے بیٹ کے ہی کھاتے ہیں کیونکہ بابا کو پسند ہے اور کبھی کبار ٹیبل پہ تو بس میں نے سوچا کہ میں اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے ساف کروں اور شکر ہے یہ ٹیبل تو ہمارا ساف ہوا ویسے میں مزاق کر رہی ہوں دن میں میں ایک بار اس سے ساف کر لیتی ہوں کیونکہ یہ ٹیبل بھی کوئی یوز ہوتا ہی نہیں ہے اور ویسے میری ماما بہت زیادہ صفائی پسند ہے اگر ان کو کہیں پہ بھی گندگی نظر آئے تو ان کا موٹ خراب ہو جاتا ہے تو میں جلدی سے ساف کر لیتی ہوں خیر ہم اپنے گھر کو جو ہے وہ ہمیشہ ساف سترا رکھتے ہیں اور یہ ماما کچھ گرین مانگوز لے کر آئی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ ان سے گرین پکل بنائیں گی کیونکہ ان کو وہ بہت پسند ہے لیکن پھر ہم سب جو ہے وہ ایک ایک کر کے کھاتے رہے کیونکہ گرین مانگوز بہت کھٹے ہوتے ہیں اور بہت مزے کے لگتے ہیں ہم سب کو تو بس وہ پھر بنا نہیں پائیں اور کچھ یلو بھی ہو کے تو انہوں نے سوچا کہ وہ نیکس ٹائم جب مارکٹ جائیں گی تو زیادہ لے کر آ جائیں گی تاکہ وہ اپنا فیوریٹ گرین پکل جو ہے وہ اپنے لیے بنائے خیر ماما ہمیں بتاتی ہیں کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے اور سکول سے 3 منس کی ویکیشنز ملتی تھی سمر کی تو ہم گاؤنز آتے تھے اور وہاں پہ یہ کھٹے گرین مانگوز انجوئے کرتے تھے اور کھٹے گریفز بھی کھاتے تھے اور بہت مزا آتا تھا آپ لوگ وہ مجھے ضرور بتائے گا کہ جب آپ لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے تو گرین مانگوز یا گریفز آپ نے کبھی کھائیں ہیں تو خیر یہ ہے لنج کا ٹائم اور بریکفس تو ہم نے کافی ہیوی کیا تھا تو مام نے سوچا کہ کیوں نہ وہ لنج تھوڑی دیر بعد بنائے تو انہوں نے یہ دھلیم جو ہے وہ 5 اکلاک کے قریب بنانا سٹارٹ کیا تو دھلیم کے لیے ہم نے سب سے پہلے دالوں کو جو ہے وہ سٹوف پہ رکھا اور نیکسٹ ہم یہ گوشت کی پرپ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ بیف کا گوشت ہے اور یہ ٹوگیری سے کم ہے اس میں ہم نے نمک کچھ نہیں ایٹ کیا بس صرف پانی ہے اور 3-4 گلوز آف گارلک تو یہاں پہ دالے جو ہے وہ ہماری تیار ہیں ہم نے بلینڈر میں سے بلینڈ کیا اور اس کا اچھا سا پیش رو ہے وہ بن چکا ہے خیر آج تو فرائڈے کا دن ہے اور فرائڈے کو ہم ہر بار ساول بناتے ہیں جیسے کہ لازٹ ٹائم مندی بنائیں اور موسلی ہم بریانی بناتے ہیں لیکن آج میری فرمائش پہ ماما نے دھلیم بنایا کیونکہ مزر دھلیم بہت پسند ہے اور کافی عرصے بعد ماما نے دھلیم جو ہے وہ ہمارے لئے بنایا تو یہاں پہ ہم بنانے جا رہے ہیں کھیر اور کھیر کے لیے ہم نے ٹو لیٹر دودھ کو جو ہے وہ سٹوف پہ رکھا تاکہ وہ اچھے طریقے سے بوئل ہو جائے اور یہاں پہ ہم حلیم بنانے کی پرپ جو ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے پاٹ میں ہم نے ون کپ آئل آٹ کیا نیکسٹ ہے ون لارچ آنین جس کو ہم نے لائٹ پراؤن کرنا ہے نیکسٹ ہم نے اس میں آٹ کیا ون ٹیبل سپون جنجر اور ون ٹیبل سپون گارلک پیسٹ یہ پیسٹ آٹ کرنے سے پہلے ماما نے تھوڑا سا پانی بھی آٹ کیا تھا وہ اس لئے کیونکہ آنینز لائٹ پراؤن ہو چکے تھے اور اس وقت انہوں نے جنجر اور گارلک پیسٹ کو نہیں کوٹا تو بس ان کو یہ ڈر تھا کیا سناو کہ ان کے آنینز جو ہیں وہ جل جائیں تو بس پانی ڈالا تو ابھی میں نے دھلیم کا پیکچ جو ہے وہ اپنے چھوٹے سے سٹور سے نکال لیا ہے اور ابھی میں اس میں جو ہے وہ آٹ کر دوں گی تو دھلیم جو ہے وہ ہمیں گھر کے مسالوں سے نہیں پسند ہم موسیلی شان کا ہی مسالہ یوز کرتے ہیں جب ہم بریانی بناتے ہیں تو تب بھی ہم شان کا ہی بریانی مسالہ یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم مٹن کو شرد کر رہے ہیں تو پہلے تو ہم فورک سے شرد کر رہے تھے لیکن پھر فورک سے نہیں ہو رہا تھا اور کافی ٹائم لگ رہا تھا تو بس ماما نے سوچا کہ وہ پریشر ککر میں کوکنگ سپون کے ساتھ ہی اسے شرد کریں اور کافی آسانی بھی ہو گئی تھی میٹ کو ہم نے الگ کیا اور ہڈیوں کو بھی اور نیکسٹ ہم نے پسیوی دالیں جو ہے وہ دھلیم کے اندر ڈال دی اور یہ شرد کیاوا مٹن بھی بائی دوئے بیف ہے مٹن نہیں جب دھلیم بوئل ہو جائے تو اسے بننے ہاف آر کے لیے ہلکی آنچ پر رکھتے ہیں تاکہ اچھے ذریقے سے پک جائے ویسے تو یہ ون آر میں بھی پک جاتا ہے لیکن ہم نے زیادہ دیر کے لیے اس لیے رکھا تاکہ یہ بہت زیادہ مزیدار بنے تو یہاں پہ ہم اپنا رچ رچ سا کھیر بھی بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ون کپ چاولوں کو پہلے گرانڈر میں پیس لیا پیس لینے کے بعد ہم نے اچھی طرح سے واش کیا اور پھر دودھ میں ایڈ کیا ابھی نیکسٹ ہم نے اس میں شامل کیا لزیزہ کا کھیر مکس اور ابھی ماما آپ لوگ کو پیکٹ دکھا رہی تھی لیکن پھر انہوں نے اس کو الٹا اوپن کر دیا تھا خیر اس میں ہم نے نیکسٹ ہاف کپ کے قریب ملک پاوڈر بھی آٹ کیا ملک پاوڈر آٹ کرنے سے اس کا ٹیسٹ رہے ہیں وہ رچ رچ سا ہو جاتا ہے بہت مزیکہ ہوتا ہے آپ لوگ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے تو یہ والا کھیر جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ مزیکہ لگتا ہے ایک دن ماما نے یہ ٹرائے کیا اور ہمیں کافی اچھا لگا چاول اور جو لزیزہ مکس ہیں دونوں کو مکس کر کے تو ہمیں کافی ٹیسٹی لگا ویسے تو ماما موسلی ہمارے لیے لزیزہ مکس سے ہی کھیر بنایا کرتی تھی لیکن اب وہ ایسے ہی کرتی ہیں اور ملک پاوڈر آٹ کرنے سے ٹیسٹ تو اور زیادہ مزیکہ ہو جاتا ہے اس کا تو خیر دھلیم جو ہے وہ ہمارا آموست تیار ہو چکا ہے اور ابھی ماما نے مجھے کچن میں بلایا اور وہ مجھے کہنے لگی کہ اسے ٹیسٹ کرو کیک کیسا ہے اور کافی مزیکہ تھا بہت زیادہ یمی تھا تو اس بار ماما نے جو حلیم بنایا وہ ہم سب کو بہت زیادہ مزیکہ لگا پتہ نہیں کیوں شاید انہوں نے بہت عرصے کے بعد بنایا اس لیے کیونکہ لازٹ ٹائم جب ایان کی بردے تھی تو اس دن ماما نے چکن دھلیم بنایا تھا تو بس وہی لازٹ ٹائم تھا چکن دھلیم ہمارے گھر میں اتنا پسند نہیں کیا جاتا جتنا کہ مٹن اور بیو دھلیم ہے تو آپ لوگوں نے بھی شاید نوٹس کیا ہوگا کہ میں نے ولوگ میں آپ لوگ کے ساتھ دھلیم کی کوئی ریسپی یا کلپ شئر نہیں کی تو بس کافی عرصے بعد ہم نے بیف دھلیم بنایا اور بہت زیادہ ٹیسٹی لگا ہم سب کو ہیٹ تو یہاں پہ انینز کو ہم فرائے کر رہے ہیں اور انینز کا کلر جب براؤن ہو جائے تو ہم اسے باہر نکال لیں گے تو یہاں پہ دھلیم ہمارا تیار ہو چکا ہے تو یہ واش مین کے لیے اور ماما کی ایک فرینڈ ہیں تو ان کے لیے یہ پارسل میں دھلیم ڈال رہی ہیں تو بس ماما کی بہت اچھی فرینڈ ہیں اور ماما کچھ نہ کچھ ان کو بھیجواتی ہیں ہمارے گھر کے پاس ہی رہتی ہیں وہ جو یہ چھوٹا علا پارسل ہے وہ واش مین کے لیے کیونکہ وہ ایک ہی بندہ ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کھیر بھی جو ہے وہ ہماری امس تیار ہے اس میں ہم نے ہاف کپ کے قریب ڈرائی کوکنٹ پاوڈر بھی ایٹ کیا بیسے مجھے ڈرائی کوکنٹ پاوڈر تو اتنا پسند نہیں ہے لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ وہ ایٹ کر دیں کیونکہ لازٹ ٹائم بھی انہوں نے کھیر میں جو ہے وہ ڈرائی کوکنٹ پاوڈر ایٹ کیا تھا اور مجھے بالکل بھی پتا نہیں سلا تھا کہ اس میں ڈرائی کوکنٹ پاوڈر بھی ایٹ کیا کیونکہ مجھے اس کا پر پارسلز کے اوپر جو ہے وہ ماما آئل بھی ایٹ کر رہی ہیں ویسے انہوں نے مجھے بھی پوچھا کہ آپ لوگ کے حلیم پہ بھی جو ہے وہ میں تھوڑا سا آئل ڈال دیتی ہوں لیکن پھر میں نے ان کو کہا کہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا تو بس پھر ایٹ نہیں کیا اور یہ اوپر سے فرائیڈ آنینز ہیں بس یہ پارسلز جو ہے وہ ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور ساتھ میں ماما نے سوچا کہ وہ کھیر بھی جو ہے وہ ان کو دے دیں کیونکہ اس پار ہم نے کافی زیادہ بنایا تھا اور ویسے ماما نے شروع صحیح پلان کیا تھا کہ وہ اپنی فرینڈ کو اور واش مین کو بھی سینڈ کریں گی تو بس یہ دیکھیں دھلیم جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور فرائیڈے کو ہم نے دھلیم پارٹی کی تھی اور ہم سب کو بہت زیادہ مزایا بہت تیسٹی تھا سب کچھ اور میں نے آپ سب کو تو خیر یہ چند جوپس جو ہیں وہ کیورا ایسنس کے بھی ایڈ کی ہے ماما نے اور مجھے یہ کیورا ایسنس بلکل بھی نہیں پسند اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ عجیب ہے تو ابھی میں یوچیو فیملی کے کچھ نام ہیں تو وہ لوں گی اور کافی بڑی لسٹ ہے ویسے تو نیمز تو میں انڈ میں ہی لیتی ہوں لیکن اس پار میں نے سوچا کہ ویڈیو کے بیچ میں ہی لے لوں اور سب سے پہلے نام ہے امیرہ فردوس جاسمین سلطانہ آفرین سلطانہ آفرین سلطانہ آسام حیاء آمنا علیزہ فرینہ شیرین شہیزہ آنم فائزہ ندیم نازیہ محمود محمد ارسلان نمرا سید سونیا زاہد سانہ آفرین فرحہ اشان سانہ فردوس الہی بیگم حسینہ سید فرم انڈیا صفہ مروہ فرم انڈیا ہنہ نوفل کی بردے ہے ایج جولائی کو تو ہپی بردے تو یو سمیہ بنگی مصطفی آصف گلے وفا مناہل آصف سمینہ ریاض مہک کوسر تبسم خان زینی یلماز مبین آصف شادمان قریشی نورل این ماشاءاللہ آپ سب کے بہت پیارے نام ہیں اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے اور یہ ہے دنر کا ٹائم اور ابھی ہم لوگ میکڈانلز گئے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے لیے جو ہے وہ برگرز آرڈر کر لیتے ہیں اور یہ گرانڈ چکن برگرز ہیں تو یہ ہمیں کافی یمی لگتے ہیں تو خیر کچھ برگرز ماما کے پاس تھے اور کچھ میرے پاس تو اس لیے آپ لوگ کے لیے جو ہے وہ میں فل ویڈیو شوٹ نہیں کرسکی ورنہ میں کرنے ہی والی تھی لیکن ہم لوگ گاڑی میں تھے اور باہر تو نہیں جا سکتے ابھی میں آپ سب کے کومنٹس کا آنسر دوں گی کیونکہ کافی سارے کومنٹس ہیں میں نے ابھی تک آپ لوگ کے کومنٹس کا آنسر نہیں دیا اور کافی بزی ہوتی ہوں آج کل کیونکہ کبھی کبھار ویڈیو شوٹ کرنی ہوتی ہے کچھن میں جا کے تو سب خود شوٹ کرتی ہوں آپ لوگ کے لیے پھر میں ویڈیو ایڈیٹ کرتی ہوں اور جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے تو اس دن میں ویڈیو بوئی سور کرتی ہوں تو کافی میں بزی ہوں اور یوٹیوب پہ بھی کومنٹس ہوتے ہیں انسٹرگرام پہ بھی تو بس میں دیتی ہوں سب کو کیونکہ بہت پیارے پیارے کومنٹس آپ لوگ بیجتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت نکال کے میرے ویڈیوز ووچ کرتے ہیں تینکیو ویڈیو مچ آپ سب کا بہت بہت شکریہ اتنے پیارے کومنٹس بھیجتے ہیں اور پھر اگر میں ان کو ریپلائی نہ دوں تو مجھے اچھا نہیں لگے گا تو اس لیے میں سب کو ریپلائی دیتی ہوں حالانکہ ٹائم پہ نہیں دیتی کیونکہ میں بہت ویزی ہوں مجھے اپنا ٹائم جو ہے وہ مینج کرنا ہے انشاءاللہ میں سوچ رہی ہوں کہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کے بعد میں آپ سب کے کومنٹس کا جو ہے وہ ریپلائی دیا کروں کیونکہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کومنٹس جو ہے وہ آنے لگے ہیں اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کچھ دن پہلے میرے تھم کے جوائن میں کافی پین ہو رہی تھی تو جب میں نے آئی گیس تھری ویڈیوز کے کومنٹس کنٹینیسلی دیئے تھے کیونکہ یہ میری خلطی ہے میں ٹائم پہ کومنٹس نہیں دیتی پھر لاسٹ میں کافی سارے زمان ہو جاتے ہیں دن میں تقریباً میں نے ون تھاؤزن کومنٹس بھی دیئے ہیں تو بس اس کے بعد میرے تھمز میں بہت پینٹ شروع ہوئی تھی کیونکہ میں موسٹلی کومنٹس کا ریپلائی وہ تھم سے ہی دیتی ہوں شہادت پالی فنگر یوز نہیں کرتی کیونکہ گناہ ہوتا ہے اور بس اس وجہ سے اور پھر بعد میں مجھے حیال آیا کہ اجسا میں نے اس دن وہ ون تھاؤزن کومنٹس کا ریپلائی دیا تھا that's why میرے جوئنٹس میں کافی پین ہو رہی تھی تو خیر مام نے مجھ سے کہا کہ ہم اپنی فیملی ڈاکٹر کو کال کرتے ہوں ان سے پتہ کرواتے ہیں کہ آپ کے جوئنٹس میں کیوں پین ہو رہی ہے تھم کے جوئنٹس میں اور شاید کیلشیوم کی وجہ ہوگی ویسے میں فروٹس بھی لیتی ہوں اپنے ڈائیٹ میں اور ملک پی اوٹس پی تو سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن اچانک سے یہ پین کیوں سٹارٹ ہو گیا لیکن پھر بعد میں یہ ریزن جو ہے وہ مجھے پتا چلا کیونکہ جب میں نے کومنٹس کا ریپلائی نہیں دیا تب مجھے پین محسوس نہیں ہوا لیکن جب میں دیتی ہوں تو تب یہ ہوتا ہے تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ اگر آپ کو اچھا لگا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے کہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کو میرا یہ آج کا ولوگ کیسے لگا till then take care and اللہ حافظ